شیخ میرا سوال یہ تھا کہ کاجل لگانا یہ سرمہ لگانا سنت ہے کیا یہ ثابت شدہ چیز ہے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرمہ لگاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اثمید اثمید ایک خطہ سرمہ کی کوئی قسم ہوتی ہے جو اثمید سے بنتی ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ترغیب دی ہے تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اثمید کا ذکر کر دیا کہ یہ فائدے مند ہے اس کو لگاؤ اگر کوئی سرمہ لگانا چاہے تو اثمید کا سرمہ لگائے اس بنیاد پر علماء نے یہ اختلاف کیا ہے کہ کیا مطلق طور سے سرمہ لگانا سنت ہے یا اثمید کا سرمہ لگانا سنت ہے اور دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ اگر اسمید کا لگائے گا تب ہی سنت ہے بعض لوگوں نے کہا کہ مطلق طور سے چونکہ اسمید والے سرمے کے اندر آنکھ کے لئے فائدہ ہوتا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے لہٰذا اگر آپ کوئی دوسرا سرمہ بھی لگانا چاہے تو لگا لیں لیکن ہو سکتا ہے آپ کو وہ فضیلت نہ ملے جو اسمید کے سلسلے میں جو حدیث وارد ہوئی ہے اس میں آپ کو جو فضیلت ملے اسی طرح ایک بات اور یہاں قابل ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو سرمہ لگانے کی ترغیب دی وہ زینت کے لئے نہیں دیا اللہ کے سلی نے کہا کہ زینت کے لئے کیونکہ آپ نے اسمید کا ذکر کر دیا اسمید یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے تو آپ نے زینت کے قصد سے نہیں بتایا کہ سرمہ لگاؤ اور زینت اختیار کرو کیونکہ سرمہ لگا کر کے زینت اختیار کرنا یہ عورتوں کے عادات میں سے ہے اس لئے بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی مرد زینت کے لئے سرمہ لگا رہا ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کوئی آدمی اپنے آنکھ کے فائدے کے لئے لگا رہا ہے تو یہ سنت ہے اگر زینت کے لئے لگا رہا ہے تو بہت سارے علماء نے اس کو تشبہ بن نساء سے تعبیر کیا ہے کیونکہ زینت اختیار کرنا آنکھوں میں زینت کرنا یہ عورتوں کے عادات میں سے ہے لہٰذا اگر آپ کو آنکھ میں سرمہ لگانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے یا آپ آنکھ کے علاج یا فائدے کی غرض سے لگا رہے ہیں تو سنت ہے اس کی ترغیب دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن زینت کے لئے نہیں آنکھ میں سرمہ لگانا کاجل لگانا اس کو سجانا سوارنا یہ مردوں کی عادت نہیں ہے یہ عورتوں کی ہے